اسلام علیکم آپ دیکھیں پر گیام منیر ویمن کے ساتھ دوہزار اکیس کا سال اب رخصت ہو چکا دوہزار بائیس کے سال کا آگاز ہو گیا اور ہم اس کو برپور انداز میں کشام دیت کہیں گے دوہزار اکیس کا سال جہاں پہ اپنی نویت کا ایک منفرد سال رہا اور اس سال کی جس انداز میں گفتگی کی جائے بات کی جائے کم ہی ہوگی دوہزار بیس میں کووڈ کی وبا آئی اس نے ہماری زندگیوں کو مفلوش کر دیا بہت سی یادیں دیں کچھ اچھی کچھ تلک تو دوہزار اکیس نے دوہزار بیس کی تلک یادوں کو کچھ نہ کچھ مٹانے کا کچھ نہ کچھ مداواسہ کیا دوہزار بیس میں لگنے والی پابندیاں اب دوہزار اکیس میں جیسے جیسے ختم ہونے لگیں چہروں پہ مسکراتے بکھرنے لگیں سڑکوں پہ گرش اور گہمہ گہمی نظر آیا تو اسی انداز میں بہت سی نت نئی یادیں بھی بنیں لوگوں نے زندگی کو پھر سے جینا سیکھا اور دوہزار اکیس کا سال اب رخصت ہو جاتا ہے دوہزار اکیس کا سال نے رخصت ہوتے ہوتے بہت سی یادیں دیں ہمیں ایزا پاکستانی کے سال پاکستان کے لئے بہت اچھا سال بھی رہا اور بہت سی معاملات کے اوپر اس میں بہت سی بہتری کی گنجائش بھی نظر آتی ہے بائیس کا سال کو آج کھلے دل سے ویلکم اس انداز میں کریں گے کہ یہ پورا سال ہمارے لئے بہتر ہے خوشیوں سے بھرا رہے اور ہم سب کے لئے سلامتی اور آفیت والا رہے میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں کچھ مہمان موجود ہیں اور سٹوڈیوز کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن بھی بڑی سارے شخصیات ہمارے ساتھ جوئن کریں گی سٹوڈیوز میں ہمیں جوئن کریں جناب زشان صاحب جو کہ ہمارے ہی چینل پر ایک زبردست پرگرام کرتے ہیں انکر پرسن ہے اور حکمت کی بات ہو کامیابی کی بات ہو تو ان کا نام سارے فیرست آتا ہے ہمیں جوئن کریں ہیں مہناز ابباسی صاحبہ جو کہ ایک ڈیزائنر بھی ہیں ایک انسپریشن بھی ہیں خواتین کے لئے اور ساتھ ساتھ ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن بھی جوئن کر رہی ہیں نیسا احمد جو کہ ہمارے ہی ایک پرگرام کلمکار کی بہت ہی زبردست ہوسٹ ہیں مہمان نواز بھی ہیں اور جس انداز میں گفتگو کرتی ہیں تو یقین دور پر آپ کو بہت پسند آتا ہے تو نیسا سے پہلے بات کرتے ہیں پھر ہم آئے سٹوڈیوز میں اپنے گس سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں گا نیسا سلام علیکم کیسی ہیں آپ وعلیکم السلام مونی صاحب میں بالکل خیریہ سے ہوں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں نیسا دوہزار اکیس کا سال رخصت ہو گیا جاتے جاتے بہت سی تلف بہت سے اچھی عادے دے گیا دوہزار بائیس کا سال اب آ چکا ہے کیسا فیل ہوگا دوہزار اکیس کو اگر ہم ایک ریکیپ کریں تو کیسا محسوس ہو رہا ہے دیکھیں ہر بندے کے لیے اور ہر شخص کے لیے ایک جو چیز ہوتی ہے وہ مختلف انگل سے نظر آتی ہے تو کسی کے لیے سال اچھا رہا خوشیاں دے گیا کسی کے لیے غم دے گیا میں اپنے حوالے سے بات کروں تو میرے لیے تو بڑا خوش آئین ثابت ہوا جو سال تھا وہ وینس ٹی وی میری جوائننگ تھی تو میرے لیے تو بڑی کارامت اور بہت ہی مفید ثابت ہوا اور جہاں تک خوشیوں کا تعلق ہے نا ملید تو ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم ساسا چلتے ہیں تو انہی کے ساتھ اپنے زندگی گزارنی ہوتی ہے آنے والے سال کے حوالے سے میں یہ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سال خوشیوں کے ساتھ لے کے آئے اور پیرو پر مسکراہتیں بکھیرے انسان پلاننگ تو بہت ساری کرتا ہے لیکن اس کے حساب سے ہوتا نہیں ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اب دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کوویٹ کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پوری دنیا اس طرح سے مفلوج ہو جائے گی اور ہم اتنے سمٹ کے رہ جائیں گے کوئی ایک دو ممالک میں نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آگئی اور ہم کتنے عرصے کے لیے اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے اور پھر ہم نے وہ زندگی بھی گزاری ٹکنالوجی کے ساتھ گزاری اسی کے ساتھ ہم نے جی گزر گزر کیا لیکن پھر جب دوبارہ سے ہمیں آزادی کے رنگ نظر آئے تو ہمیں اب زندگی پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگنے لگی ہے اچھا نیسا یہ بتایا ہے ہر بار نیا سال آنے والا ہوتا ہم کوئی عظم لیتے ہیں کو ریزولیشن لیتے ہیں آپ نے عظم ایک لیا دوزار بیس میں کہ وینس ٹیلیویجن کو جوائن کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا اور ماشاءاللہ با ہماری ٹیم کا حصہ ہے اب دوزار بیس کے بعد دوزار اکیس ہو چکا اب دوزار بیس کی تیاری ہے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں دوزار بیس کے حوالے سے بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ ظاہر سی باتیں ہر انسان اپنی حوالے سے سٹریٹیجیز پلاننگ کرتے چلتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ زندگی مقاصد کے ثرو چلنی چاہیے اگر آپ کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر تو آپ مردہ انسان ہیں مقصد کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے جیسے کہ وہاں پہ وینس میمی اور اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں میرا آرٹ کانسل سے بھی تعلق ہے تو میں ایک شائرہ بھی ہوں تو میرا جو اگلا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت شائرہ اور نصر نگار میں نے سامنے آنا ہے اور جتنی بھی تحریر میں نے لکھی ہیں تو میں وہ مضبط سوچ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تیکھیں سب سے جو مین چیز ہے مرید صاحب وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ پر کام کرنا سب سے پہلے تو میں اپنی سوچ پر کام کروں گی میں خود مضبط ہوں گی تو میری باتوں سے میری تحریر سے متاثر ہو کے میں بھی پاسبل کسی کی زندگی بدل جائے اور میں نے بھی کتابیں پڑھ کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو بدلہ ہے پہلے آٹھ دس سال پہلے بھی نسا یہ نہیں تھی اور اب کی نسا اور پہلے کی نسا میں زمین آسمان کا فرق ہے تو میرا یہ پلان ہے کہ میں نے اپنی شائری اور اپنی تحریر کو سامنے لے کر آنا ہے اور اسپیشلی نوجوان نسل جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے واپس ادھر کی جانے باری ہے ٹکنالوجی کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ جہاں کتابوں سے دور ہو گئے تھے لیکن آپ پی ڈی اف فارم میں آپ کے پاس بہت سائی چیزیں موجود ہوتی ہیں میرا ارادہ یہ ہے جانے سے پہلے میں چاہوں گا اب آپ نے کہہ دیا آپ شائرہ بھی ہیں اور زبطہ شائرہ ہم تو جانتے ہیں تو کوئی اچھا سا شیر ہماری نظر کرتے جائیں ہمارے ویورز کی نظر کرتے جائیں تاکہ اس ماحول کو ہم مزید بہتر بنا سکیں بہت بہت شکریہ ایک میری ایک مشہور غزل ہے اور میں اثر و بیشتر وہ سناتی بھی ہوں اور میں مختلف موافعوں پہ مجھے بڑی پسند ہے وہ آرٹس کانسل میں بھی پہلی دفعہ میں نے وہی سماعتوں کی نظر کی تھی تو میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں اگر آپ اجازت دیں مجھے میری غزل یہ ہے کہ تم جو مجھ سے کلام کرتے ہو تم جو مجھ سے کلام کرتے ہو خواہشیں بے لگام کرتے ہو یوں نگاہوں سے وار کر کے تم بے وجہ قتل عام کرتے ہو دیکھے جذبوں کی آنچ دھیرے سے دیکھے جذبوں کی آنچ دھیرے سے میری نیندیں حرام کرتے ہو کسی آسیف کی طرح میری روح میں تم پیام کرتے ہو آخری اس کا مصرہ ہے کہ جب نظر سے سلام کرتے ہو جب نظر سے سلام کرتے ہو دھرکنے تم غلام کرتے ہو کیا بات عجید نسا آپ نے کیا خوبصورت الفاظ خوبصورت انداز میں اس تمام تر جذبات کو ہمارے سامنے رکھ دیا اور یہ کئی طور پر آج کی محفل میں جان دالنے کے لئے کافی ہوگا آخری پیغام اگر دوہزار بائیس کے سوالے سے دینا ہو مقتصر سے پیغام کیا ہوگا وہ پیغام یہ ہوگا میں ایک نظمی انداز میں مجھے نہیں پتا کہ اس کے شاعر کون ہے ایک نظمی انداز میں میں کچھ بولنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ اب کے سال کچھ ایسا کرنا اپنی گزرے بارہ مہ کے دکھ سکت کا اندازہ کرنا بچڑی یادیں تازہ کرنا سادہ سائی کاغذ لے کر اپنے بھولے پل لکھ لینا اپنے گزرے کل لکھ لینا پھر ایک موڑ آہاتہ کرنا ساری محبتیں تازہ کرنا سارے دوست اکھٹے کرنا ساری یادیں پاس بلانا بہت دو شکریہ اندازہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بہت ہی جامع انداز میں یہ ساری باتیں کہہ دیں اور آپ کے وقت کا بہت دو شکریہ میں چاہوں گا کہ ویورز اس جو شیر سے جو نظم میں انہوں نے پڑھی اس سے کچھ سیکھیں اور موٹیویشن حاصل کریں کیونکہ موٹیویشن آج کے زمانے میں بڑی ضروری ہے لوگ اکثر مایوس ہو جائے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جائے کرتے ہیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو لوگ سہم جاتے ہیں تو دوہزار بائیس کا سال ہے امید کریں یہ سال مزید آپ کے لئے خوشیاں لے کے آئے گا اور اگر مشکلات آب ہی گئیں تو کیا ہوا مشکلات کا تو سامنا کرنے سے انسان کیسا آپ آیا آپ تو فیشن ڈیزائنر بھی ہیں خواتین کو ایک انسپریشن بھی دیتی ہیں دوہزار اکیس کا سال چاہتے جاتے کیا کچھ دیکھی گیا ہمیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جہاں تک سال کا تعلق ہے تو جیسے بہت سارے سال گزرے ویسے یہ سال بھی گزر گیا اور خوشیاں غم جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور کالر نے بھی کہا کہ ساتھ ہی رہے اور زندگی کا حصہ ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے اس حصہ ہے کہ بہت ساری خوشیاں بہت ساری اچیومنٹس لیکن بہت سارے دکھ بھی ساتھ میں رہے تو بس اسی طرح کا گزرائی سال بھی دوہزار اکیس کا سال ہم سب کے لئے مشکل رہا کہیں مشکلات تھی کہیں بہت پوزیٹیویٹی بھی دی تو زیشان تم تو ایک آر جے بھی ہو سلام علیکم سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہو ویل کنیکٹڈ لوگوں سے اور لوگوں کی جس بات سمجھتے ہو بین دیکھے ان کی ترجمانی کر دیتے ہو ریڈیو کے زرگیے دوہزار اکیس کے سال کو تم اگر میں کہوں کہ سمرائز کر تو کیسا رائے گا سلام علیکم پہلے توم میری بھائی سب سے پہلے بات اور سب سے پہلے ایک چیز ہوتی کہ اچیومنٹس کیا ہوتی ہیں تو اچیومنٹس سب سے پہلے یہ رہی کہ وینس کو جوائن کیا ایک عرصے سے تھا کہ مجھے ویجویلز پر آنا ہے آلدھو میں نے ایف ایم کی دنیا کو جوائن کیا دوہزار آٹھ میں میں نے وزن لاس ایٹ اور اس ٹائم سے یہ چیزیں چلتی چلیں گی ساتھ اچھا جی دوسری اچیومنٹ ہوسٹ کی کرسی سے گیسٹ کی کرسی تک کسا پر آنگا اور میرے شو میں کس میں ہی ہوگا میرے سامنے بیٹھے بلکل میں وہی کتنی اچیومنٹ کی بات ہے کہ منیر بھائی کے ساتھ یہ تو بات ہے لیکن آپ کی زندگی میں اگر خوشیاں ہی رہنا تو پھر آپ جو کہتے ہیں ہرڈر سائٹ آف آ لائف اگدم سے آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ اچیو نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ ups and down زندگی میں رہتے ہیں تو آپ زندگی کو اچیو کرتے چلے جاتے ہیں ایچ چیز تو یہ ہوتی ہے دوسری اگر ہم بات کریں کنیکٹیویٹی آف پیپل تو جب آپ کسی چینل سے وابستہ ہوتے ہیں چاہے وہ ٹی وی چینل ہے وہ ایف 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 چینل ہے لوگوں کی بہت ساری حوپس آپ سے جوڑ جاتی ہیں جیسے کہ اگر میں ریڈیو کی بات کروں کہ وہاں پر اگر بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہماری آئیڈنٹیفکیشن ہوتی ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ آیا تو یہ آر جے شو کرے گا اسی طرح سے جب ٹی وی پر جوائن کیا تو ایک خواب سا تھا کیونکہ کہ میں آنسٹی منیر آپ کے پرگرام کے چھوئی بھی بولنا چاہوں گا اپنے پرگرام میں تو نہیں بول سکتے آپ کی چیزیں میری کافی طفعہ سی ویز کے اوپر سمو سے رکھ کر کھائے گئے اور چیزیں کی گئیں اور پھر ایک وہ نام لکھ لیا جاتا تھا کہ آپ کو بلائیں گے وینس is the one جس نے مجھے سٹین آن کیا کہ نہیں you can do اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا 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 گیا مطلب ایک زندگی جن کے گھومتی تھی اور نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیا کر اچھا میں جاگ رہی تھی ایو اندھو میں ساڑھے چار وزے بھی رات کو گیا ہوں گھر پر کچھ آفس میں دے ہو گئے تو وہ جاگ رہی تھی یا آپ نے کلیر کردے کہ ساڑھے چار وزے آپ نے کلیر کردے یا آپ نے بہت سیف لیک لیر کیا کہ آپ آفس سے گر 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 لیکن یہ بات جو تشاند کہہ رہا ہے یہ بات بہت ہے اور عام طور پر لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں مشکلات ہیں تو زندگی جینے کا مقصد کیا ہے جناب زندگی میں مشکلات ہی تو زندگی کے لیے مقصد دیتی ہیں سیڈیسلنٹ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے اور سٹیٹلزٹس نکالے جائیں تو کہا یہی جاتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں اب ان کے پاس اچیف کرنے کے لئے کچھ نہیں بچا ان کی زندگیاں اس حد تک خوشحال ہیں اور نہ صرف ایک ملک ایسے بڑے سارے ممالک ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگی اس انداز میں اس قدر خوشحال ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ زندگی جی کے کیا فائدہ اور اب وہاں پر ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کچھ اچیف کرنے کے لئے موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس زندگی مشکلات ہیں تو یہ سب سے بڑی نشانی ہیں کہ آپ زندہ ہیں اور آپ زندگی کو گزار رہے ہیں اور زندگی آپ سے بہت کچھ ابھی چاہتی ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہ بریک کے بعد ذرا ان نمان سے جانیں گے کہ دوہزار اکیس کے سال گزر گیا دوہزار بائیس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ملک میں ہونے جا رہا ہے اور ان کی زندگیاں دوہزار بائیس میں کس انداز میں شیف ہوں گی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیگ جی دوہزار اکیس کا سال اب رخصہ دو چکا دوہزار بائیس کا آگاز ہوا اور دوہزار بائیس کا آگاز یقین دور پر بہت زبردست انداز میں ملک بھر میں دنیا بھر میں اس کا جس انداز میں ایک آگاز ہو رہا ہے جس انداز میں ویلکم کیا جا رہا ہے پٹاکے آتھش بازی کے مناظر ہیں کچھ حد تک اس مزے کو کرکرہ بھی کیا اومیکرون وائرس نے ملک میں آج آپ جس انداز میں بھی جیشن مناہد یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کچھ اپنی سوشل ڈسنسنگ اور ماسک کو یقینی بنائیں کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ دوہزار بائیس میں وہی کچھ دیکھنے کو ملے وہی مناظرہ میں دیکھنے کو ملے جو دوہزار بیس یا دوہزار اکیس کی شروعات میں دیکھنے کو ملے تھے مناظر دوہزار اکیس کا سال تو چلنج چلا گیا بہت کچھ سکھا کے گیا بہت کچھ دیکھے گیا اور بہت کچھ لے کے بھی گیا دوہزار بائیس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسی کونس چیز ہے جو ایزا نیشن ہمیں کرنی چاہیے کہ آگے ہم ایک بہتر قوم کی طرح نکل کے سامنا ہے ہمارا جو ایک ایمیج ہے ایک ایڈنٹیٹی ہے دنیا کے سامنے وہ اور اچھے سے نکل کے سامنے آسکے اچھا پرسنلی اگر میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو دوہزار اکیس میں میرے خیال سے اگر ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اچیف کیا ایزا نیشن لیکن بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ختم بھی کی ہیں جیسے کہ برداشت سال کے انڈ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مہینے لاس جو منت تھے وہ کچھ ایسے گزر ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے اندر سے برداشت کھو دی کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ پوری دنیا میں ہمارا جو ایک ایمیج ہے وہ بہت ہی خراب گیا تو ایزا نیشن ہمیں بہت اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے خاص کر اپنی مائنورٹیز کے لیے کہ ہم لوگوں نے بہت اچھا کوئی ایمیج اپنا نہیں برکارا رکھا بلکل وہ سیال کورٹ واقعہ بڑا بلکل بہت زیادہ بلکل بہت اس نے جو ہے ہمارا جو ایمیج ہے وہ خراب کیا تو ہمیں اپنے اندر برداشت صبر اور دوسروں کو آپ دوسروں کو بھی انسان سمجھیں بلکل سے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کچھ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں یا آپ کے بہت سارے حقوق ہیں دوسروں کے بھی اسی طرح ہیں ان کی رائٹس کا بھی آپ خیال رکھیں یہ بڑا صحیح بات ہے کہ ہمارے آدم برداشت تو ہے اور ہمارے آنے یہ عام طور پر پوری دنیا میں کلچر ہے صرف ہمارے آنے تھوڑا سا ہائلائٹ تھوڑے الگ انداز نے بھی کیا جاتا ہے اگر آپ اس وقت اندیا کی بات دیکھ لیں کشمیر تو ہمارے سامنے ہمیشہ سے بلکہ اگر ہم اور انڈیا کی بات کریں وہاں پہ ایسے بڑے سارے کیسز ہیں یورپ میں آپ دیکھیں بلک لائف میٹر کا اتنا بڑی تحریک ہے جو آج بھی چل رہی اور لوگ آج بھی اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ سارے صورتحال تو یہ کہیں دور پر امپورٹنٹ ہے لیکن زیشان دو ہزار بائیس اگر میں یہ تو اب تم سے پوچھوں کہ دو ہزار بائیس کے لئے ایسا نیشن ہمارے کچھ کتائیاں رہی ہیں کچھ اچیومنٹس ہم نے کرنی ہیں ہماری معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے ہماری ایک ایسا نیشن ایک بہتر امیج جانا چیز ٹورزم میں ہمارے کام ضرور ہو رہا ہے لیکن ایسی کونسی چیزیں جو آپ چاہتے ہو کے ہوتی وی نظر آئیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو دو ہزار اکیس میں دیکھا منیر سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں برداشت کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے فورن آنسر کرنا تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے ٹیٹ فر ٹائٹ ہماری یہاں پر یہ چیز ہے اس نے بات بولی اگر فرز کریں ہم آپس میں بات کرتے ہیں منیر نے یہ بات بولی تو دو جواب تو میں نے دینے دیکھیں تجھیں منیر نے بولی ہے تو کیوں بولی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں سیکنڈ ٹھنگ اگر آپ کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے ہماری یہاں پر سوری ٹو سیز میں آپ کے پرگرام میں بھی یہ بات کروں گا اتنی کہہ رہاں نا کہ میرا پرگرام میں نہ ہو ہمارے دینے نہیں میں یہ بولوں گا کہ تفریق کرنا سیکھیں حرام اور حلال کو جانے کہ کیا ہمارے لئے جائز ہے کیا جائز نہیں ہے جس دن ہم یہ چیزیں اب دور میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے اب صرف ارننگ ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے بس اس چیز کو جس دن ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تمیز ختم کر دی ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز آگے چل کے نقصان دے سکتی ہے بظاہر جو چیز صحیح نظر آتی وہ بہت خراب ہوتی ہے وہ ہمارے نسلوں کے لئے ایک بوجھ بن جاتی ہیں تو الطاف ویانی صاحب ہمیں جوئن کر چکے ہیں ہم صرف گفتو کو کر لیتے ہیں الطاف صاحب السلام علیکم جی والکم السلام الطاف وی دوہزار اکیس کے سال کو ہم نے رخصت کر دیا دوہزار بائیس میں قدم رکھ دیا اب ہم نے دوہزار اکیس کا معازنہ تو کریں کہ کس انداز میں دوہزار اکیس کا سال رام آرے لئے ہاں دوہزار اکیس ہم میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے لئے ایک نیا جنم نیا جنم اس لیے کہ کوئی بھی چھوٹا ملک یا کوئی بھی چھوٹا انسان ہی سمجھ لیے جس پہ بہت بڑی افتاد آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے وہ بوجھ کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ آہستہ دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ دوہزار بیس تک ہم بہت برے طریقے سے کوویڈ کی شکنجے میں تھے اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے اس کوویڈ کا مقابلہ کس طرح سے کیا میرا خیال ہے کہ اس کی داب تو کم از کم ریاست کو دینی چاہیے کہ انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ پاکستان ان ممالک کی صدافت تو نہیں گیا جن کو بہت ساتھ مشکلات ہوئی لیکن بارحال مشکلات کا وہ دور اس کے بعد سے شروع ضرور ہوا لیکن دو آزار اکیس میں ہم تھوڑے سے اپنی کمر کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پر بہت سارے چیلنجز تو ہیں جس طرح ہر قوم کے لیے کسی بھی مشکل کے گھڑی کے بات آتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو آزار اکیس اس لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر رہا ہے کہ ہم نے ایک بڑے ایک بڑے چیلنج کو فیس کر کے جو ہے نا ایک ایسی قوم بن کے ثابت سامنے آئے ہیں کہ اگر مستقبل میں آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا چیلنج آتا ہے تو ہم سب مل کر برپور انداز میں اسے نبا سکیں گے اجار طرف پر آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ اصل جو قومیں جو تعمیر ہوتی ہیں جو بنتی ہیں سورتی ہیں وہ مشکل وقت سے گزر کے ہی ہوتی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مومالک کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنشپ رہے وہاں پہ ایک زبردست انداز میں جواب دیا گیا دوہزار بیس کا وہ واقعہ فروری کا سب کو یاد ہے پھر وہ اس سے جب ہم نکلے گوڈ آیا گوڈ کا ہم نے مقابلہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سارے مشکلات ہیں دراصل آنے والے کل کے لیے بہتر تیاری کا اشارہ دے رہی ہیں ہمیں ایکزیکٹلی میں اور آپ ہمیشہ سے یہ مثالیں سنتی بھی رہی ہیں ممبروں میراف سے بھی اور کئی ہم مختلف تقاریب میں جاتے ہیں کہ جو ہے وہ بالکل گرم جو نا گرم ہو کے جو نا وہ ہیرہ بنتا ہے لوہا ہے پتھر جو ہے اس کو کندن بنانے کے لیے جو نا وہ بڑا پالش کرنا پڑتا ہے بڑے پروسس میں سے گزرنا پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اسی لئے تو کہا بھی جاتا ہے کہ پاکستانی قوم کا شاید قوم قومی تحر لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ تھوڑی اس کی تربیت کی ضرورت میں ضرور سمجھوں گا اس میں اصلاح کی ضرورت ضرور ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ہی ایک یونیک قسم کی قوم ہے دنیا بھر کے لیے اور کہا بھی جاتا ہے کہ حکومتوں نے یا لیڈرشپ نے ہمیں اب تک پیچھے رکھا ورنہ ہم اگر دنیا جیسے آپ لاس سروے ہم ہمیشہ سے یہ سروے سب کو بتاتی ہیں کہ حکومت سے دی جانے والی مراحات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دنیا میں ایک سو بیسویں نمبر پہ آتے ہیں اور اگر ہم دنیا مراحات کو استعمال کر کے اپنے آپ کو دنیا کی سطح دنیا کی صفوں میں لانے کے لیے آگے بڑھنے کوششوں میں ہم دنیا میں ساتویں نمبر پہ آتے ہیں تو یہ تو ایک قوم کا ہی وطیرہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے لیمیٹیڈ ریسورسز میں میکسیمم آؤپورٹ دینے والی قوم ہے تو میرے خیال ہے کہ جس انداز سے اللہ تعالی ہمیں جس سے کہتے ہیں پکا رہا ہے تو وہ جس طرح سے ہمیں تیاری ہماری ہو رہی ہے تو بھی ہوپس ہو کہ آگے آنے والا دور جو ہے وہ پاکستان کا ہے انشاءاللہ تعالی عجال تعالی آپ خاص طور پر بزنس کمیٹی سے بہت لینٹ ہے ہمیں چاہوں گے اس حوال کے جواب ضرور دیجئے دوہزار اکیس کا سال جاتے جاتے ہیں ہمیں منی بجٹ دیکھے گیا نئے ٹیکسز دیکھے گیا دوہزار بائیس کا سال معاشی طور پر آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کیسا ہوگا پاکستان کے لیے کیسا ہوگا سر میں ایک اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس حوال کے جواب دوں میں آنیس بھی بتاؤں کہ میں بھی ناصر جیے کہ بزنس کمیٹی سے میرا تعلق ہے بلکہ میں خود بھی بزنس کرتا ہوں میں بہت دل پہ ہاتھ رکھ کے تھب سے پوچھوں گا بھی اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں یقین کریں دوہزار اکیس کا سال کو برا نہیں گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسا سیکٹرز ہیں نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ ایک ملازمت پیشہ اپراس مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے لیکن مارجن آف پروفٹ بھی لوگوں کا بہت بڑا ہے دوہزار اکیس میں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کلیکٹیولی جہاں سو تاجر جمع ہوں گے وہاں یہی رونا رویا جائے گا لیکن جہاں ایک تاجر سے آپ کان میں رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے کے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا دوہزار اکیس کا سال کو بہت زیادہ بڑا نہیں ہم ناشتری ہو گئے ہم ہر چیز میں نیگٹیو ہو گئے بہت زیادہ ایسا ہی ہے میرے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ یہ ایک میڈیا وار سے کہتے ہیں کہ اتنا اتنی بڑائی پھیلاو اتنا جو ہے نا جھوٹ بولو کہ یہ سچ لگنے لگے تو ملت ایسا ہی ہے میں کہا ہوں انڈیویجیل کپیسٹی میں میں بہت دل پہ حلپیا کہہ رہا ہوں کہ آپ پوشیئے کسی سے میں شرپیا کہتا ہوں کہ آپ کو نوے پیسے جواب ایسا ملے کہ ہم ہمارے دولہ اکیس کا سال بڑا نہیں گیا بلکہ پچھلے سالوں سے اچھا گیا کووڈ سے تو خیر اچھا گیا یہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں پچھلے سالوں سے بھی اچھا گیا ہے مارجنگ کے حساب سے نو ڈاؤت کئی مہنگائی بڑی ہے بہت سارے ایسا طبقہ ضرور رہا ہے جو بلکل بلو پاورٹی لیول تک گیا ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ میں تاجر کی اگر بات کی ہے تو تاجر انٹ تو اس سال میں دو دار اکیس میں بہت اچھا کیا ہے بھی ہوگ سو کہ آگے جو ایویوز کھل رہے ہیں جو سی پیک کی کہانیاں شروع ہونے والی ہیں آگے آنے والے دنوں میں جس طرح سے چائنہ کی انویسمنٹ ہی آنے والی ہے اور دنیا کے ممالک کے آنے والے ہیں جو حکومت نے اور نئے سیاہ ٹوریزم کے لیے جو ایویوز کھولنے کی بات کی ہے تو اگر یہ سب اسی طرح سے ہوتا رہا اتا کرے گا ہو جائے کیونکہ ہماری حکومتوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور گاؤنٹوں کچھ اور ہوتا ہے اگر ایسا ہو گیا بھی ہوپس ہوں کہ ہم اب یہ دو چار ساتھ پانچ سالوں میں تو بہت آگے ہوں گے ہر لحاظ سے ایکانومی کی پوائنٹ اپ گیو سے سر میرے گا جلتا بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور یہ کی طور پر یہ بہت اہم ہوتا ہے معاملہ کہ ہم جو کچھ ہوتا ہے جب ہوتا ہے تب قدر نہیں ہوتی آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس کی طور پر مشکلات ہیں اور مشکلات کا سامنا ہی تو ہم نے کرنا ہوتا ہے آنے والے کوئی بھی سال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سال یا یہ وقت یا یہ مہینہ شاید اس میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی آپ ملک میں یا دنیا میں کسی بھی شخص سے پوچھیں چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ گریب ہو ہر کسی کے پاس وہ مشکلات ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کا میرا جو رب ہے نا وہ آپ کو مشکلات اتنی ہی دیتا ہے آزمائش اتنی ہی ڈالتا ہے آپ کے اوپر جتنی آپ برداش کر سکیں جس سے آپ بھارا سکیں اور چاہے مشکلات جتنی بھی ہوں حالات جیسے بھی ہوں آپ کو اور مجھے اس نے نہ پہلے چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے اور نہ آگے چھوڑے گا ایک ملکم بیک جی ابھی بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو صورتحالے لوگ جشن مانا رہے ہیں جگہ جگہ انجوائے کر رہے ہیں پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جو کچھ سوچا جاتا ہے جو کچھ پلان کیا جاتا ہے آخر صورتحال سال کے آخر میں ویسی ہوگی ہے کمپنیز کی بات کریں اداروں کی بات کریں یا ایک انسان کی خود کی بات کریں ہر کوئی پورے سال میں اپنی اچیومنٹس کا معازنہ کرتا ہے پاکستان از ای ملک از ای نیشن ہم نے یہ سارے معاملات بھی دیکھیں لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ناشکری کا جو ایلیمنٹ بہت اروج پا رہا ہے زشان کیا وجہ ہو رہی ہے ہم کسی حال میں خوشی نہیں ہوتے کہنے کو تو ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جو خوش ہیں جو بظاہر خوش ہیں لیکن جا آپ کسی کو بھی پوچھیں کامیاب سے کامیاب شخص کو پوچھیں تو وہ کہیں گے سورة تعالی اچھی نہیں معاملات اچھی نہیں حالانکہ روز لاکھوں کروڑوں پر لوگ کمارے ہوتے ہیں پھر بھی ان کے زبان پر یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں حالات تو ٹھیک نہیں ہیں اس کا سمپل ایک بات ہے ناشکری جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے جب ہم درگزر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میسر کیا ہے ہمیں چار موسم ساتھ ہی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا بہت کرم ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ اگر آپ پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھیں تو آج بھی کتنی ان کی جنریشن ہے جو کہ فٹ پات پر جو کچھرا پڑا ہوتا ہے اس میں سے چن کر کھا رہی ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر اتنا رشو نہیں ہے کہ ہم فٹ پات پر سے لوگ اٹھا کر کھا رہے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے اندر کتنے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو کہ آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں کھانا تو جس دن ناشکری ختم ہو جائے گی اور ہمارے یہاں پر اب جو جنریشن ہے اس کا اگر معازنہ کرتے ہیں جیسے آپ بھی ریکلر پروگرام کر رہے ہیں ہم یا تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم اپنے سے نیچے تپکے کو نہیں دیکھتے ہیں جس دن ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میں چھوٹی سے آپ کو مثال شیئر کروں گا کہ ہسپیٹل گیا ایک پروبلم تھی طبیعت خراب کی میری مرے ساتھ ایک بچہ آیا مطلب اولاد ایک ایسی چیز ہوتی جس کے لئے انسان جھوٹ بھی بھول جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ اولاد کے لئے تو بندہ وہ کام بھی کرتا جو ناجائز ہوتا ہے مالدین آئے انہوں نے کہا کہ ہسپیٹل کی اتنی فیصے ان کے بچے کو ڈینگی ڈائیگنوز ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں اپنے لختے جگر کو اٹھا کے لے گئے تو اس وقت میں نے شکر ادا کیا کہ میری ٹویٹمنٹ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کل آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی آسان یہ بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان اگر بڑی خوشی ڈونڈ لے تو یہی انسان کے اصل کامیابی ہوتی ہے جانگری صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام جانگری صاحب آپ کی آواز سننے کے تو ہم کافی عرصے سے منتظر ہیں شکر ہے کہ آپ کی آواز سنائی دیا میں جی جی ہوں سر دوہزار اکیس کا سال رخصت ہو چکا دوہزار بائیس کا سال آ چکا سیاسی لحاظ سے سر دوہزار اکیس سر سیاسی لحاظ سے تو دوہزار اکیس کا سال کافی زیادہ پرجوش رہا گرمہ گرمی بھی دیکھنے میں آئی آپ نے میں نے بڑے سارے ٹاک شوز بھی کیے اس کے اوپر دوہزار بائیس کا سال پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لئے کتنا ہے مصر آپ سن دوہزار بائیس ہی بات کر رہے ہیں جی سر جی آپ وقت مستقبل کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ نیا سال امیدوں کا سال ہوتا ہے اور جو عظم اور حوصلہ رکھتے ہیں وہ کوئی نہ جو دن ہوتا ہے پیڑے نئے سال کا وہ ایک سنگی میل کے ایسے سے رکھتا ہے اور وہ آگے کا سفر شروع ہوتا ہے جو عظم اور حدمت والے ہیں وہ پروگرام رکھتے ہیں اپنا ایک خاکہ رکھتے ہیں اپنی نگاہ میں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں اور میں امید پڑتا ہوں کہ ہمارے ہاں مایوسی تو بہت اقتصادی طور پر بڑے ہمارے ساتھ بمبارٹمنٹ ہوئی ہے اور بڑی غربت پھیل گئی لیکن اس کے باوجود ہمارے قوم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خاصی پر امید رہتی ہے اور اس میں جذبہ ہمیشہ آگے کی طرف دیکھنے کا ہے اور یہ بہت خضورت بات ہے جو ہمارے قوم کے خمیر میں شامل ہیں اس لئے ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج جانگی صاحب آپ نے کہا امیدوں کا یہ بتائیں یہ امیدیں تو حکومتی سطح پہ بھی رہیں گی اور اپوزیسن کی سائٹ بھی رہیں گی تو آخر میں کس کی امید جیتی وے نظر آ رہی ہے اور کیا دوہزار بائیس میں آپ کو الیکشنز ہوتے وے نظر آ رہے ہیں نہیں سیاسی لوگوں کی امیدیں الگ ہوتی ہیں اور وہ جو ہے محض ایک دماغ سے اور مطلب اور مفاد کے نقطہ نظر سے سوٹتے ہیں ساری چیزیں ان کی کرسی ہوتی ہے ان کے اختیار ہوتا ہے ان کو آپ اس نظر سے دیکھیں گے کہ وہ قوم کے جو ہے فریم میں دیکھ سکیں ان کے مفادات میں دیکھ سکیں یہ کلک بحث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں کر سکتے یہ حکومت جو ہے وہ اگر کچھ کام نہ کر سکی تو مایوسی ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ سال تبدیلی کا سال بھی ہو سکتا ہے ایک تو عمران خان کی جو بیانیاں تبدیلی کا بیانیاں وہ تو کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ نیا جو سال ہے دو ہزار بائیس سا وہ ذہنی تبدیلی جو آئی پیدا ہوئی ہے اور جو تحریک پیدا سکتی ہے صورتحال بدلنے کے لیے اور جو رکاوٹ ہیں اس کو ہٹانے کے لیے یہ تبدیلی کا سال تو ہوگا لیکن عوام کے ذریعے تبدیلی کا سال ہو سکتا ہے آجا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے تبدیلی کا سال اور عوام کے لیے لیکن کیا یہ تبدیلی عوام کے لیاس سے کچھ بہتر ہو سکتی ہے نہیں عوامی تبدیلی لائیں گے سا یہ ایک وقت ہوتا ہے سر عوام کو اس تبدیلی سے لیپ ملے گا وہ گوٹ سے ہو سکتی ہے گوٹ سے ہو سکتی ہے ایجیٹیشن ہو سکتی ہے انساس دلایا جا سکتا ہے اور جو پتھر ہیں ہمارے بھاری پتھر ہمارے سینوں پر رکھ دیے گئے ہیں وہ ہٹائے جا سکتے ہیں قوم جو ہے پرعظ میں ایسی مردہ قوم نہیں ہے لگن اختیار سے جڑے لوگوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے صرف کوئی پیغام دینا چاہے قوم کو دوہزار بائیس کی منازمت سے تو پلیز قوم کو اپنے اچھے الفاظوں میں بتائیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں جی پیغام تو یہ ہے کہ ہمارا پیغام ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے سلامتی کے ساتھ ہم یہ نیا سال گزاریں اور جو ہمارے جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں اور جو احمق لوگوں نے جو ہمارے عرباب اقتدار اور اختیار ہیں جن کی پولیسی کے وجہ سے ہم تنگ آگئے ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے شاک تھراپی ہم کو یہ گورنمنٹ کے لوگوں کو شاک تھراپی دینی پڑی گی اور جب شاک تھراپی دیں گے تو ان کا علاج ہوگا اس کو نیگیٹیب نہ لیں عوام کا ردعمل بہت اہم ہوتا ہوتا ہے اور اس نے بہتری کا بڑا امکان ہے کیونکہ لوگ جو ہے بڑے سوچ وچار میں پڑے دیں کہ کس طرح صورتحال بدلی جا سکتی ہے اور میں امید کرتا ہوں یہی میرا پیغام ہے کہ امید سے جڑے رہیں آگے دیکھیں صورتحال بدلتی ہیں رکاوٹیں ہٹتی ہیں اور منزل جو ہے روشن نظر آ رہے ہیں اور ایسا ہی ہوگا ایسی ہی ہماری دعا ہے اور یہی ہمارا جانگری صاحب یہ ساری گفتو کو ٹھیک اپنی جگہ جانگری صاحب میرا آخری اپنا ذاتی سوال ہے میں چاہوں گا آنئر جواب دے دیں سب کی امید اپنی جگہ میری بھی ایک امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہوں تاکہ ہم ایک زبردست پرگرام کرسکیں یہ کب ممکن ہو رہا ہے دیکھیں آپ نے مجھ سے ایک طرح کا وعدہ لے لیا میں سال کے اعتبار سے پوری پوری میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں آپ نے جو انرجی ہے جو ترل ہے اس میں جو ہے آپ سے جیتے میں گوڑے ہیں اس پر تو کوئی بھی بازی لگانا چاہے گا سر آوے بہت اچھے انداز میں ہمیں انسان سے جانور بنا دیئے سر یہی تو آپ کا انر ہے آرے بڑی محبت ہے یہ تو آپ کی محبت ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے نا جو نیچے کی طرف کھڑا رہتا ہے وہ یہی انکسار ہے آپ کا جو آپ کو بھولندیوں کی طرف لے جائے گا میرے دعا ہے آپ کے ساتھ سر بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی محناز میں ذرا چاہوں گا آپ سے ذرا چاہوں گا آخری کمیٹس یہ بھی ذرا بتائیں خواتین اکثر ہمارے ملک میں دنیا بھر میں کوشش کرتی ہیں کہ ایک اپنا مقام کرسکیں ایک تک گو دو رہتی خواتین کا والد سے دوزار اکیس میں خواتین کے لیے مشکلات تو رہی ہیں کوویڈ نے مزید اس میں اضافہ کیا دوزار بائیس اگر میں خواتین کے لیے پوچھو تو کیسا نظر آ رہا ہے کہ دوزار بائیس میں خواتین کو کونسی طرف اپنا آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے خواتین کے لیے کیا کچھ ہوتا وہ نظر آنا چاہیے دیکھیں جو بھی خواتین کے لیے کو کنٹینیو کریں اور یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں اور کوئی بھی کام کریں جیسے آپ نے کہا باقی تمام لوگوں نے کہا کہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن یہ کہ ان مشکلات سے آپ گزر گئے سیکھنے کے دوران یا ان مشکلات کو آپ نے کسی طرح بھی ان سے نبر اعظمہ ہو گئے تو پھر جیت آپ کی ہے اور بس یہ کہ نئے جذبے کے ساتھ نئی امید کے ساتھ جو بھی آپ کام خواتین اکثر ہمارے ملک میں سوچتی ہیں کہ ہم عورت ہیں ہم تو پیچھے ہی رہ جائیں گے اکثر سوچ کے ساتھ بہت سے خواتین کوشش بھی نہیں کر پاتی کوشش کر لینے سے تو میرے خال سے معاملات حال ہو سکتے ہیں کوشش کیوں نہیں کر پا رہی ہمارے ملک میں نہیں میرے خال سے اب ایسا نہیں ہے پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اب نہیں تبدیلی آ رہی ہے جی بالکل تبدیلی آ گئی ہے بلکہ اب تو آپ یقین کیجئے کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی خواتین بھی بہت ساری آن لائن بزنس اور ان چیزوں میں انوالو ہیں اور وہ کامیابی کے ساتھ کر رہی ہیں وہ کام تو اب ایسا نہیں ہے اب سو چینج ہو چکی ہے خواتین بہت کامیابی کے ساتھ اپنے بہت سارے کام کر رہی ہیں نئی نیچیزیں سیکھ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہی ہیں تو کامیابی ہے کامیابی ہے اور یقین طور پہ ہمارے ملک کی مرد جتنے کامیاب ہونا ضروری ہے خواتین کا کامیاب ہونا بھی ہوتا ہے ضروری ہے ہمارے ملک کی بیشتر آبادی 50% of the population depend کرتی ہے خواتین کے اوپر اور اگر یہ خواتین ہمارے ملک کی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں معاشیت میں حصہ لیتی ہیں اتصادیات میں حصہ لیتی ہیں تو یقین طور پہ ملک اگلے لیول سے پہنچ جائے گا اور جو اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی بے روزگاری کی کاروبار نہ ہونے کی یہ ساری افرات افری بہت حد تک ڈائلیوٹ ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے تمام طرف طبقات کو ایک ساتھ لے کے شانہ بشانہ آگے کی طرف مارچ کریں اور یہ چیز بہت اہم ہے انسیکیورٹیز اپنے انسیکیورٹیز سے بہار آئیں اور ایک دوسری کے ساتھ ایک ہمدردی کا ایک مدد کا ایک دوستی کا تعلق رکھیں تو یہ ساری صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہے بریک کے بعد دوہزار بائس کی یہ خصوصی نسچیات جا رہے ہیں گی بریک لیتا ہے بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے بلکم بیک جناب بات ہو رہی ہے دوہزار بائس یہ اور دوہزار بائس کو اگر زبرتس انداز میں گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنا ہو دوہزار بائس کا تو کون بہتر ہوگا سبی صاحبہ کے علاوہ جو کہ صبح ہماری خوشگوار بنا دیتی ہیں جب گوڈ مارننگ کرتی ہیں تو یقینی دور پہ ملک میں ٹیلی ویژن سکرینز پہ بہت سی کواہتین خاص طور پہ کواہتین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ گلو ہو جاتی ہیں تو ہمارے سے ٹیل فون لائن کو جوائن کریں سبی صاحبہ جو کہ ہمارے چینل کی مارننگ ہوسٹ ہیں اور مارننگ شو کا پرگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں سبی اسلام علیکم بہلیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں سبی میں ٹھیک تھا آپ کو لگتا ہے کہ نیوئر کے حوالے سے آپ نے پوری پارٹی کی وی آپ کا گلہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے میرا گلہ تو بیٹھا ہوا لیکن ہم لوگوں کو جگہ دیں ہم کے گلے اٹھا لیں گے انشاءاللہ سبی یہ بتائیں دوہزار اکیس میں آپ نے ہمیں جوائن کیا وینس کی ٹیم کا حصہ بنی ماشاءاللہ وینس فیملی کا حصہ بنی دوہزار اکیس کے سال کو کیسا سمرائز کر رہی گی آپ نے پوری کوشش کی میں دیکھ رہا تھا صبح صبح لوگوں کو گوڈ ماننگ کرتی تھی لوگوں کے چہروں پر مسکرارڈیں بکھیر رہی ہوتی انٹریٹین کر رہی رہی اب دوہزار اکیس کو اگر آپ سے میں پوچھوں سمرائز کیا جائے تو آپ کے لئے کیسا رہا بہت سفرگل کر رہا لیکن اگر میرا انڈویجیلی پوچھ رہے تو بہت اچھا رہا بہت ہارڈ ورکن کی لیکن میں چاہوں گی کہ اب دوہزار بائیس کی بات کی جائے تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا بالکل کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں پچھلی جو دل نہیں کرتا انکو ریپیٹ کیا جائے میں چاہتی ہوں کہ اب ہپننس ہو اور سٹار بھی اگر دیکھا جائے میں نے کچھ سٹڈی کیے تو وینس جو ہے ایک سٹار ہے ایک سٹارہ ہے جو دوہزار بائیس میں اگر کہا جائے تو وہ بہت سپڑ رہے گا اور آئی آئی فیل ویری پراؤ اور ہم سب جوائن کر رہے ہیں وینس جوائن کر چکے ہیں وینس کو تو ہم آلمونٹ جو ہے وہ سٹار ہو گئے ہیں رمیز یہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ سبی کہ وینس خود ایک سٹارہ چمکتا وہ سٹارہ آپ آج بھی دیکھیں تو آسمانوں پہ بہت زیادہ واضح اگر دوہزار بائیس کے لئے میں آپ سے پوچھوں آپ کی کچھ ریزولیشن ہے جس کو عام طور پر ایک رات پہلے لیتے اور دوہزار بائیس کے شروع ایک سے دو دن بعد ہی بھول جاتے آپ نے بھی اس طرح کے ریزولیشن لیے آپ کی آواز تھوڑی سی بہت کٹ گئی میں کہوں گا کہ اکثر ہم نئے سال کے آمد کے اوپر کچھ عظم ظاہر کرتے ہیں ریزولیشن لیتے ہیں کہ دوہزار نئے سال میں ہم یہ کریں گے یہ اچیویمنٹ سہونی چاہئے جس کو ہم اکثر نئے سال کے چند دنوں میں بھول جاتے ہیں آپ نے اس طرح کی ریزولیشن لیے ہیں نہیں میں اتنا بڑا عظم لے کر اس چینل پہ آئی ہوں جو میرا ایک سوچ کی اور آپ پتہ ہیں ہمارا پاکستان پہلے خواب اور سوچ سے بنا تو میں چاہوں گی کبھی بھی کوئی بھی پرسن کسی چیز کو اچیو کرنا چاہی پہلے پلانی اور اچیو مینے بھی ایک ماننگ شو کو لیا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی دوہوں سے انشاءاللہ تعالی ہم اسکیس کو اور اپنے ملک کو اور اپنی یوت کو اپنے اس پلیٹ فارم سے ضرور پرموٹ کریں گے اور میرا خواب ہے سمجھنے میرا پیشن ہے کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے لیکن اویرنس اور انٹرپنور مومنٹ کو یوت کو اور ٹیلنٹیڈ لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے تاکہ جو ہمارے اور لوگوں کو موٹیوییت کریں سبھی آپ کی آواز آپ کا ایک سٹیچر خواتین میں بلکہ خواتین کو دوہزار بائیس کے لئے پاکستان یوت کو دوہزار بائیس کی مناظبت سے اگر کوئی پیغام دینا ہو کوئی ڈریکشن دکھانی ہو تو وہ کیا ہوگی میں تو اس قابل اپنا کو سمجھتی نہیں کہ میں کسی کو پیغام دوں یا میسج جوں آپ لوگ سب میسج ہیں اور دیکھا جائے تو جب تک انسپریشن نہیں ہوگی تب تک کوئی کام نہیں ہوگا تو ہماری خواتین کو آپ اتنا وہ نہ لیں میں اکثر دیکھتا بہت دی موٹیوییٹ کر لیتے ہیں اور ان کو صرف سمجھتے ہیں کچھن کا ہی ہے صرف کنسرن لیکن نہیں بھائی بہن بھائی اور پادر میں بھی آتے ہیں اور شہر میں بھی آتے ہیں تو بس صرف آپ جو بھی آپ لکھوں کا کردار ہے آپ ان کو بک اپ کریں تو انشاءاللہ وہ بہت اچھا پریزنٹ کر سکتی ہیں بس یہ میرا بہت بہت شکریہ سبھی ہم ہم جوائن کر رہی تھی اور ہمیں بہت اپنے دلچسٹ انداز میں بتا رہی تھی کہ 2022 کے سال کیا کچھ نیا آل آسکتا ہے 2022 کے سال میں جہاں پہ بہت سی خوشیہ ہیں بہت سی امیدے ہیں بہت سی ایکسپیکٹیشن ہیں تو 2022 کے سال میں بہت زیادہ احتیاط بھی ہونی چاہیے 2021 میں جو کچھ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت اومی کرون کا صورتحال جس اپنی انداز میں اروش پہ آ رہی ہے یہ تمام تر صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو مزید مشکلات کر سکتی اگر ہم نے احتیاط نہ کی جہاں خوشیاں ہیں جہاں پہ جشن ہے جہاں پہ امید ہیں وہاں پہ احتیاط بہت لازمی ہے اور اگر یہ احتیاط نہ ہوئی اگر یہ صورتحال بیسی نہ ہوئی جیسا ہم چاہتے ہیں جیسا ہونی چاہیے تو پھر آنے والے دنوں میں معاملات مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں دوسری ایک اہم بات دوہزار بائیس کا سال ہم سب کی اچیوی منٹس کا سال ہو سکتا ہے اور یہ اچیوی منٹس کیسے حاصل ہو سکتی ہیں بحیثت قوم کیسے حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ایک دوسرے کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کریں ہمارے یہاں عام طور پر تصوری کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں تو فوراں سے اس کی ٹانگیں کھیچ لی جائیں کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کی کامیابی میں جڑ جائیں کیونکہ کامیاب شخص کے ساتھ جڑ جانے سے بھی کامیابی ہو جاتی ہے ان لائن پر موجود ہیں علی عثمانی صاحب کمارڈیٹیز اور معیشت کے حوالے سے جتنی زبدہ سکرپ ان کی میں چاہوں گا کہ ان سے ذرا گفتگو کریں اور اس کے بعد ہم پرگرام کو ریپ اپ کریں گے علی صاحب اسلام علی صاحب کیا حال ہے علی صاحب نیا سال آپ کو بہت سمارائز کر لیتے کہ دوہزار اکیس کا سال آپ کو کیسا لگا کیا کچھ بہتر ہوا کیا کچھ خراب مقتصر اگر انداز میں بتا سکیں تو دیکھیں سر اگر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دوہزار اکیس کے شروع کے سال سے لے آخری اکیس تک بات کریں تو اس میں کافی جگہوں کے اوپر ہمارے اکانومی بیسس کے اوپر کیونکہ پوری دنیا کے اندر اچھی چیز تو یہ ہوئی کہ کووٹ نے اپنا امپیکٹ ختم کرنا شروع کیا اور کووٹ کے امپیکٹ ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے سیچویشن نے ڈیویلپ ہوئی کہ کافی مکس رجحان کے ساتھ سٹارٹ میں ہوا یعنی جہاں پہ پوزیتی سینٹیمنٹ آرہے پریویس یر کے ایک نیگٹیو اور ملہ جلہ سینٹیمنٹ آنا شروع تو یہ کچھ قدرے بہتر ملہ جلہ سال رہا پاکستان کے لئے مگر انڈی اینڈ منی بجٹ کے سینریو کریٹ ہوا اور پھر ہی ہمارے کرنٹ آکاؤنٹ پہ خسارہ آنا شروع ہوا تو یہ ایک بڑی علام سیچویشن کریئٹ ہوئی اور گورنمنٹ نے جیسے کل ایک پیش کیا ہے اس کا منی بجٹ کی حوالت جس کے اندر سینٹی کافی حد تک چیزوں میں لگا دیا گیا ہے تو اینڈ سال میں جو آخری دن تھے اس کے اندر گورنمنٹ نے منی بجٹ لے آئے جس نے گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ سرپ دو عرب روپے کا سرپ ٹیکس لاغو ہوگا عام عوام پہ جبکہ سارتین بھی بوسٹ کے سمران ہم پوری پروپر کیپیٹلائز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رینڈ کے آخری کورٹر کے اندر انفلیشن بھی ہمارے سامنے آتے دکھائی دیا امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ چیزیں موگ کریں علی یہ بتائیں یہ تو ٹھیک ہے منی بجٹ مہینہ کہ یہ جاتے جاتے اگر مجھے بتائے پہلے یہ کسی اضافہ ہو کسی بیٹری آئی سر کچھ حد تک بیٹری اگر ایک ڈیر ڈیر روپے کا بھی فرق آیا تو ہم تو بہت تیزی سے نیچی کی طرف آ رہتے کچھ بیٹری رہتے ہیں رہتے ہیں میں نے روپے کی بہتری آئی تو سات آٹھ روپے ٹیک لائن بھی ہوا روپے کی طرف سی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت ہمیں نیوز نہیں سرمائز کرے دوہزار بائیس کے سال میں کچھ کچھ سوال پوچھتا ہوں آپ مجھے صرف ہاں یا نام اس کا جواب دیتے بھی جائیں کہ ہو گا یا نہیں پہلا سوال ہی ہوگا کہ آئی ایمیف کے ساتھ ہماری جو معاملات سیٹل ہو جائیں گے ہاں یا نا اور تحفوزات آئی میں اس کی نہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایفی ایفی بات کروں لوگ سوال کریں ایفی 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 کیا ہوتا ہرہا رہا رہا دیکھ مجھے جو کچھ بھی سیمس ہوگا وہ اسی سال کے اندر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ایفی ایفی تحفوزات اس کے پر کچھ بھی کہنے اس وقت ہے کیونکہ ان کی لسٹ ہے جو پروائیٹ کی گئی ہے خاص ہوتے مصنوب تحشت کردوں کے حوالے سے جو اس کے اوپر جو بھی بل پاس ہوئے ہیں ابھی کوورٹمنٹ کے جارے سے کوئی پروپر بریفنگ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے یہ چیز ہم پہلے چھ مہینے پہلے بھی ایک سکت کر رہے دے کہ پانٹسان وائٹ ریس میں کنورٹ ہو جائے گا ابھی یہ جب تمام درکیز جس پیٹ آئیں گے تو مجھے ابھی انفلیشنری جو پینک ہے وہ اور بڑھ دکھائی دے رہے اگر آپ دیکھیں کہ روپے کی قدر میں کوریلیٹ کر دیتا ہوں اگر یہ روپے کی قدر میں ایک دیڑ مہینے کے اندر روپے کی قدر پاس چھے روپے بہتر ہوتی ہے تو اور انٹرنیشنل مارکٹ کر رہے آگے جا کے پتہ نہیں کتنی ہمیں مزید کمپلائنس کرنے پہ جائے تو ایک گہر یقینی اور سینیریو کی پیشن ازر جو ہے ہر جگہ میں بھی بہت کر رہا تھا تو روپے کی قدر کو لے تو ایک پلان کے تحت اپنی پرائیس کے اندر سوڑا سیک مارکن نیری ہوگا تو آپ بھی ایک پروفٹیبلیٹی تھوڑا مارجن بڑھا کے رکھیں گے میں اگر فائنل سوال چاہوں گا مقتصر سے جواب دے دیں دوہزار بائیس کاروباری شخصیات کے لیے کاروبار کے لحاظ سے کیا یہ سال دوہزار بائیس کا سال دوہزار اکیس سے بہتر سال کے ایک بار پھر سے بہت سار مبارک باد نیا سال کا آغاز ہو چکا نیا سال ہمارے سامنے ہے اور ہم اس سال میں بہت گرم جوشی کے ساتھ انٹر کر چکے ہیں دوہزار اکیس میں کچھ گلتیاں ہم سب سے سرزد ہوئیں آپ سے ہوئیں مجھ سے ہوئیں بحث قوم ہم اس کے لئے تیاری نہیں ہونی چاہیے تیاری تو اس لئے ہونی چاہیے کہ اگر دوہزار بائیس میں بڑھ کے بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور جب ہم ایک ہوں گے تو کسی بھی مشکل سے ہم نہ سے مقابلہ کر سکیں گے بلکہ اس سے بہتر انداز میں نکل کے سامنے آسکیں گے ایک بار پھر سے پاکستان میں رہنے والے تمام تر لوگوں کو اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام تر لوگوں کو نئے سال کی بہت مبارک بات اپنے ہوسٹ ونڈیویم کو اجازت دیچے اپنے بہت بہت خیال لگے گا اللہ حافظ